بسم اللہ الرحمن الرحیم مشق نمبر اکیس علم و عدب کی دولت مولا مجیعہ تاکر دیوئی سوالات کی جوابات لکھیئے سوال نمبر ایک اس تدم میں شاید نے وطن کیلئے کیا دعا مانگی ہے؟ جواب اس تدم میں شاید نے وطن کیلئے اللہ تعالی سے یہ دعا مانگی ہے کہ اس وطن کی خستحالی دور ہو اور ہمارا وطن دنیا بر میں سربلن اور عالشان ہو سوال نمبر دو انسانیت کی معتم سے کیا مراد ہے؟ جواب انسانیت کی معتم سے مراد انسانی صفات سے محروم ہونا ہے سوال نمبر تین راز زندگانی کا کیا مطلب ہے؟ جواب راز زندگانی سے مراد زندگی گزارنے کے وہ طور طریقے ہیں جن کے مطابق اگر انسان زندگی گزارے تو ایک کامیاب انسان بن سکتا ہے سوال نمبر چار علم سے جہالت کے اندیرے کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ جواب علم سے انسان کو حق و باطن میں فرق سمجھ آ جاتی ہے حلال و حرام میں فرق کر سکتا ہے اچھے اور بری میں تمیز کر سکتا ہے علم سے معاشرے میں عدب، امن و سکون، عزت و احترام پیدا ہو جاتی ہے علم کے وجہ سے لوگ درستا سے پرعمل کرتے ہیں اور اس طرح علم کی نوزی جہارت کے اندیرے ختم ہو جاتے ہیں سوال نمبر پانچ انسانی زندگی میں امن و امان کی کیا اہمیت ہے؟ جواب انسانی زندگی میں امن و امان کی بہت اہمیت ہے کیونکہ وہ ملک، قوم اور معاشرہ کبھی بھی ترقی کی راہ پر گانزن نہیں ہو سکتا جس میں امن و امان نہ ہو سوال نمبر چھے دعا کی ضرورت و اہمیت پر نوٹ ایک کی ہے جواب دعا ایک عظیم و شام عبادت ہے جس کی عظمت و حضیلت و وقصرت آیات کریمہ اور احادیث توعیبہ وارد ہے دعا کو عبادت کا مغز کہا جاتا ہے دعا سے آجزی اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے اس لئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم انسان کے ساتھ شامل حال رہے نظم کی مطابق درست لطل لگا کر مصریں مکمل کریں لطو کرم کی بارش مجھ پھی میری خدا کر انسانیت کا مجھ کو بھولا سبق پڑھا دیں تجھ سے یہ التجاہ فوری میری دعا کر میرا وطن جہاں میں ہو جائے سب سے عالی گائے چمن میں شبنم یگیت مذکر آ کر روزمرہ محاورات اور ذرور امثال کا حاوت و کا مفہم سمجھتے ہوئی دی ہوئی عبارت پڑھ کر سنائیے بعد آدھا اس کے ہم نکار بیان کریں ایک دلی بوکی تھی وہ خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی اچانک اس کے نظر ایک چوہی کی بل پر پڑی وہ شکار کے تاک میں بل کے آس پاس گھومنے دا گی اس حسنا میں چوہی نپل میں سے ذرا سامو نکالا اور بلی کو دیکھتی ہی اندر باگ گیا بلی بل کے پاس گئی اور بھولی بانجھے تم باگ کیا ہو گئے خالہ صدقے اندر تو تمہارا دم گھٹ رہا ہوگا جان ہے تو جہاں ہے باہر آؤ ہوا کاؤ میں تمہاری چان کی صورت سی بلائی دوں کچھ کہو پیو چوہائی سن کر خوشی سی پولی نہ سم آیا وہ جھٹ سی بل سے باہر آیا بلی بے حد بھوکی تھی وہ بیتاب ہو کر چوہی پر جپٹی چوہی کیا حسن خطا ہو گئی وہ بلی کو چکمہ دے کر واپس باگا بلی نے پنچہ مارا چوچوہی کی دم پر پڑا جان بڑی پیاری چیز ہوتی ہے چوہی نے بھرپور زور لگایا دم ٹوٹ گئی بل قریب ہی تھا چوہ پورن بل میں گز گیا بلی کو بہت افسوس ہوا پیٹ میں بھوکی ہو جیسے چوہی دوڑ رہے تھے وہ بل کے پاس گئی اور پیار سے کہا پانچے تم کیوں ڈر گئی میں تو تمہیں پیار کر رہی تھی آئے ہائے تمہارے دم بھی ٹوٹ گئی میں قربان آو میں تمہارے دم جھوڑ دوں چوہا معاملے کو سمجھ چکا تھا بولا بخشو بی بلی چوہا لنڈورا ہی بلہ بلی اپنا مو دیکھتی رہ گئی اہم نکات بلی چوہی کے تاک میں تھی بل کے قریب جا کر چوہی سے کہا بانچے ذرا باہر تو آؤ تازہ ہوا کاؤ میں تمہارے چند کسی صورت کے بلائی لوں چوہا بل سے باہر آیا بلی نے چپنا مارا چوہی نے زور لگا کر جان چڑھائی چوہا تو نکل گیا مگر بلی کے پاس اس کی دم رہ گئی بلی نے پھر پیار سے کہا بانچے تم کیا وہ ڈر گئی میں تو تمہیں پیار کر رہی تھی چوہا معاملی کو سمجھ چکا تھا بولا بخشو بی بلی چوہا لنڈورا ہی بلہ سوال نمبر سے آپ کے خیال میں تعلیم انسان اور معاشرے میں کیا مصورت تبدیلی لاتی ہے ربط اور تسلسل کا خیال رکھتے ہوئے چند جملوں میں بتائیے جواب تعلیم سے انسان کا مزاج اور وہ یہ تبدیل ہو جاتا ہے وہ شیرین گفتار اور نرب مزاج بن جاتا ہے دوسروں کے ساتھ اچھا صدوق کرنا جان لیتا ہے حقوق اللہ اور حقوق اللہ بات پہچان لیتا ہے جس کے وجہ سے معاشرے میں امن و امن پیار و محبت اور بائچاری کی فتا قائم ہو جاتی ہے یاد رکھیے وہ لفظ جسے کسی بامعانی لفظ سے پہلے لگانے سے ایک نئے بامعانی لفظ بنا جاتا ہے اسے سابقہ کہتے ہیں وہ لفظ جسے کسی بامعانی لفظ کے بعد لگانے سے ایک نئے بامعانی لفظ بن جائے اسے لاحقہ کہتے ہیں دی ہوئی الفاظ میں سے سابقی جن کر لکھیں ان کی ملت سے الفاظ بنائیے اول جملوں میں استعمال کریں سابقی الفاظ جملے خوش خوش اخلاق اصلا ایک خوش اخلاق لڑکا ہے ناجائز ہمیں ناجائز کا مصید دور رہنا چاہیے انگینت اللہ تعالی نے ہمیں انگینت میں متوسی نوازہ ہے بد بدصورت اللہ تعالی نے کسی کو بھی بدصورت نہیں بنایا ہے لاحقہ کے ساتھ الفاظ لکھیں اور پھر انہیں جملوں میں استعمال کریں قلمند علم حاصل کرنے سے انسان قلمند بن جاتا ہے ڈاکخانہ اب آجان خط بیجنے کے لئے ڈاکخانہ گئے ہوئے ہیں عیدگاہ عیدین کے نماز عیدگاہ میں ادا کرنی چاہیے خطرناک خطرناک چیزوں کے ساتھ کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے دے ہوئی الفاظ کی متضاد نظم علم و عدب کی دولت مولا مجھے اتا کر میں سے تلاش کر کے لکھئے بعد آزا ان الفاظ اور متضاد کو جملوں میں استعمال کریں الفاظ متضاد جملے کندر گلستان انسان محنت کر کے کندر سے گلستان بنا سکتا ہے غلام آقا آقا کو اپنے غلام کے آرام سکن کا خیال رکھنا چاہیے بدامنی آمن بدامنی سے پاک اور آمن والا معاشرہ ہی ترقی کر سکتا ہے بہار خزان خزان کے بعد ہمیشہ بہار آتی ہے اجالہ اندیرہ بارش میں کبھی اندیرہ اور کبھی اجالہ ہوتا ہے سوال نمبر دس دے ہوئے غلط جملوں کو درست کر کے دوبارہ لکھئے جواب غلط جملے درست جملے بڑے نی لکڑی کی کرسیاں بنائی بڑے نی لکڑی کی کرسیاں بنائی باغ میں پھول کلی تھا باغ میں پھول کلی تھے درخ پر عام لگاتے درخ پر عام لگے تھے چڑیہ درخ پر بیٹی تھی چڑیہ درخ پر بیٹی تھی سوال نمبر گیارہ نظر علم و عدب کی دولت مولا مجھے عطا کر کا مرکزی خیال لکھی ہے جواب مرکزی خیال شاہر اس نظر میں اللہ تعالیٰ سے نصرف اپنے لئے دعا کرتا ہے کہ اسی علم و عدب کی دولت عطا کی جائے بلکہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ وہ وطن کی خوشحالی طرق اور حبادت کے لئے بھی دعا گو ہیں گروہی صورت میں دیوئی اشارات پڑی ہے اور ان کے سامنے متعلقہ ترزنگارش لکھئے اشارات ترزنگارش مثال کیک بیٹس ستمبر پارٹی تحپے دعوت نامہ لاہور پیارے دوست تاریخ خط ہیڈ ماسٹر صاحب ہیڈ میسٹر صاحبہ علارض چھٹی درخواست ایک دفعہ کا ذکر ایک شیر اور اچوہا جار شکاری کہانی احمد السلام علیکم علی و علیکم السلام مکالمہ عید الفطر ماہ رمضان فطرانہ عیدی مضمون کلی جائزہ دی ہوئی کہانی غور سی سنیے اور سوراکی زبانی جوابات تھے ایک سر سبز باغ میں ترہ ترہ کی درخ طرف ہو دیتے باغ کے سب پرندے بہت خوش تھے ان کا اپس میں بڑا اتفاق تھا وہ باہمی مشوری سے اپنا سردار چنتے اور پھر سب اس کی بات مانتے سردار بھی سب کی ساتھ انصاف کردہ تھا ایک بار تھوٹی کو سرداری مل گئی لمبار سا سردار رہنے کے بعد وہ جب بڑا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو سردار بنانا چاہا اس کا بیٹا بڑا نالائق تھا اور اس میں کوئی قابلیت نہیں تھی بہرحال ملی بگت سے بڑی تھوٹی نے اپنے بیٹے کو سردار بنا دیا بیٹا سردار کیا بنا باہم پر ایک آفت آگئی سارا انتظام بگڑنے لگا وہ تو تو کی بھی جاہ حمایت کرتا کسی معاملے میں انصاف سے کام نہ لیتا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی فرندوں میں پوٹ پڑ گئی ان میں اتفاق و اتحاد نہ رہا اور نہیں ایک سردار کی اطاعت ہر گروہ نے اپنا اپنا سردار بنا لیا اور بعد بعد پر آپس میں لڑنے لگے باہم سے کچھ دو ٹیلے پر ایک باز کا خاندان رہتا تھا فرندوں کی اتحاد کی وجہ سے وہ کل عام حملے کی جرت نہیں کرتے تھے اب جو پوٹ پڑی تو انہوں نے اس سے برپور پائدہ اٹھایا دیرے دیرے بازوں نے باغ میں بصیرہ کرنا شروع کر دیا اور سب پر ہاتھ ساب کرنے لگے باغ میں ایک بڑا مور رہتا تھا اس نے ایک سمجھ دارت ہوتے کو آمادہ کیا اور بازوں کو باغ سے نکالنے کا منصوبہ بنایا دونوں نے تک کیا کی پرندوں کی ایک مجلس منقل کی جائے جب سب پرندے آگئے تو توٹی نے ان سے کہا کہ بازوں نے ہماری زندگی آجیرن کر رکھی ہے آؤ ہم آپس میں اختلاف بھول جائے مل کر کوشش کریں اور بازوں کو نکال لیں تقریر کی اختلاف پر سب پرندوں نے باز بردابات کے نعرے لگائے موڑے ملکے سمجھانے پر مجلس کے اکثریت نے پیسرا کیا کہ آج سے سارے پرندے یہی راک آلافیں گے باز باغ چھوڑ دیں بازوں کو اس بات کے خبر ہوئی تو انہوں نے چھلو اور گدو کی مدد سے پرندوں پر چاپ ہمارا بہت سے پرندے زخمی ہوئے مگر وہ یہی راک آلافیں رہے باز باغ چھوڑ دیں شورو غلسے تنگ آ کر آخر کار بازوں نے باغ چھوڑ دیا سب پرندوں نے توبہ کی اور منل جھل کر اپنا سردار چن لیا اور آمن و چین سے رہنے لگے امن قائم ہوا تو نمبر ایک پرندے اپنا سردار کیسے چنتے تھے جواب پرندے باغ میں مشورے سے اپنا سردار چنتے تھے نمبر دو نالائق توتے کے سردار بننے پر پرندوں کی کیا حالت ہو گئی جواب نالائق توتے کے سردار بننے پر پرندوں میں پھوٹ پڑ گئی نمبر تین توتے نے پرندوں کی مجلس میں کیا بات کی جواب توتے نے پرندوں کی مجلس میں کہا بازوں نے ہماری زندگی عجیر انکر رکھ کی ہے آؤ ہم آپس میں اختلاف بھول جائے مل کر کوشش کریں اور بازوں کو نکال لیں نمبر چار اس کا حدیثیہ میں کیا سبق ملتا ہے جواب اس کا حدیثیہ میں یہ سبق ملتا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے نمبر پانچ اگر آپ سمجھدار تو دیکھ کی جگہ ہوتی تو کیا مشورہ دیتے اور کیوں جواب اگر میں سمجھدار تو دیکھ کی جگہ ہوتا تو وہی مشورہ دیتا جس میں سب کی بہتری ہوتی سوال نمبر دو سائنس انسانوں کیلئے رحمت بھی ہے اور ذہمت بھی اس موضوع پر پانچ پانچ جملے بولیں جواب سائنس انسانوں کیلئے رحمت سائنس انسانوں کی سہولت اور آسانی کیلئے بھی شمار چیزیں ایجاد کی ہے گاڑی اور ہوائی جیاز سے ذراعہ مدورپ نے بہتری آئی ہے موبائل کے ذریعے ایک دوسر سے رابطے میں رہتے ہیں سائنس انسان کے ذریعے بجلی ایجاد ہوئی ہے اور علاج ہوالی جیم میں بھی بہتری آئی ہے سائنس انسانوں کیلئے زحمت جبکہ سائنس کی وجہ سے انسان تباہی کا شکار بھی ہے کیونکہ سائنس کی وجہ سے تباہ کن ہتیار ایجاد ہوئے ہیں ذہریلی عدویات اور ذہریلی کے مقلز ایجاد ہوئے ہیں جو انسانی سائد کیلئے نقصان دے ہیں سائنس کی وجہ سے بہت سے خدرتی وسائل کو نقصان پہنچ رہا ہے سوال نمبر تین اللہ تعالی نے ہمیں بشمار نویتوں سے نوازہ ہے کوئی سپاہ نعمت کے نام اور ان کی ضرورت فاہمیت بتائیے جواب اللہ تعالی نے ہمیں آنکی دی ہے جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں ہاتھ دیئے ہے جس سے ہم کام کرتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں فانی کی نعمت سے نوازہ ہے جس کے وجہ سے ہر طرف ہریالی ہے اللہ تعالی نے ہمارے لئے پہاڑ پیدا فرمائے ہیں جس میں قدرتی زخائر ہیں اللہ تعالی بارش برساتا ہے جو انسان شجر اور جانور سب کیلئے مفید ہے دیوی کہانی کا انجام بتائیے اور کہانی مکمل کرکی سنائیے مائیکل اور گیتہ دونوں بہن بھائی روز شام کو اپنی دوست وامر سناجیک اور علکہ کی ساتھ پارک میں کہنے کے لئے جاتے ہیں لڑکیاں وہاں جنی جلتی ہیں اور لڑکی پڑپال کہلتے ہیں ایک دن وہ پارک میں کہل رہی تھے کہ ان کی نظر ویچیر پر بیٹے ہوئے ایک لڑکی پر پڑی وہ اکیلہ تھا اور بہت اداس لگ رہا تھا انہوں نے اسے اپنے ساتھ کرانے کا پیسلا کیا وہ سب اس کے پاس گئے اور اسے اپنے ساتھ پڑپال کہنے کے لئے کہا لڑکی نے جواب دیا کہ وہ معذور ہے وہ بھلا ان کے ساتھ پڑپال کیسے کہل سکتا ہے باقی کہانی مائیکل اور گیتہ نے سب دوستوں کو مشورہ دیا کہ ہم بھی ایک ایک ٹانگ بان کر اس معذور لڑکی کے ساتھ کریں گے تاکہ اسے اپنے معذوری کا احساس بھی نہ ہو اور وہ خوش بھی ہو جائے چنانچہ سب نے ایسا ہی کیا جس کے وجہ سے وہ معذور لڑکا ہنس تھی کہلتے ان کے ساتھ پیل میں شامل ہو گیا پڑھنا دی ہوئی عبارت درستہ لپس اور روانی سے پڑھئے اور اس میں بتائیے اہم معلومات بتائیے ہاکی ہمارا قومی کیل ہے ہاکی کاغاز کب اور کہا ہوا اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے البتہ ہاکی سی ملتا جب تاکیل آج سے چال ہزار سال قبر ایران اور مصر میں کیلا جاتا تھا انیس سو اٹھ اسوی میں ہاکی کو پہلی بار اولمپک کیلوں میں شامل کیا گیا پہلا گورڈ میڈل برطانیہ نہیں جیتا پاکستان کی وجود میں آنے کے بعد انیس سو اٹھاریس سوی میں پاکستان ہاکی پیٹریشن تشکیل لی گئی اور اس کا عالمی ہاکی پیٹریشن سے انحاق ہوا اس ساتھ پاکستان ہاکی ٹیم پہلی دفع اولمپک کو مقابلوں میں شریف ہوئی اور اس نے چوتھی پوزیشن حاصل کی انیس سو چپن اسوی میں پہلے برطانیہ پاکستان کو پاکستان کو پائنل میں کیلنے کا احزاز حاصل ہوا اور اس نے چاندی کا دمکہ جیتا نو ستمبر انیس سو ساٹھ اسوی کا دن پاکستان کی تاریخ قائدگار دن تھا اولمپک پائنل میں بحالت اور پاکستان ایک دوسرے کے مردی مقابل تھے اس دن ایشیای کرکہ سارا حسن سمیٹ آیا تھا بڑا زرگا مقابلہ تھا برلس اغیر میلہ کو لوگ روات افسرہ کر رہے تھے آخر کار نصیر بندہ نے بحالت کے خلاف گول کر دیا اس واحد گول نے بحالت کے 32 سال عالمی برطری ختم کر کے پاکستان کی ٹیم کو اولمپک چمپئن بنا دیا ایک نئے ٹیم کیلئے ایک احزاز تھا پاکستان ہاکی ٹیم کئی مراحل سے گزری 1968 اسوی میں اس نے اولمپک مقابلہ میں سونے کا تمہار جیتا 1968 اسوی میں پاکستان نے وارڈ کپ اور 1968 اسوی میں ہاکی چمپئن سٹرائپیں متعارف کر آئی 1968 اسوی سے 1984 اسوی تک پاکستان ہاکی ٹیم کا سنہری دور تھا اور اس نے بہت سی عالمی احزاز جیتے ہیں اہم نکات 1968 اسوی میں ہاکی کو پہلے بار اولمپک کیلئے میں شامل کیا گیا پہلا گور ملد برطانی یعنی جیتا پاکستان کی وجود میں آنے کے بعد 1948 اسوی میں پاکستان ہاکی پیٹریشن تشکیل لی گئی اول اس کا عالمی ہاکی پیٹریشن سے الہاب ہوا 9 ستمبر 1960 اسوی میں پاکستان اولمپک چمپئن بنائے 1941 اسوی میں پاکستان نے وارڈ کپ اور 1948 اسوی میں ہاکی چمپئن سٹرائپیں متعارف کر آئی سوال نمبر پانچ دی ہوئے الفاظ میں سے سابقے اور لاحقے الگ الگ کرے ان کی مدد سے الفاظ بنائیے اور انہیں جملوں میں استعمال کریں سابقے الفاظ جملے ہمہ واغ اسلام ہمہ واغ سب کی مدد کرتا رہتا ہے یک یک آواز طلبانی یک آواز ہو کر استاد صاحب کی تائید کی خانہ دوخانہ اسلام دوالانے کے لئے دوخانہ گیا ہے نا ناجائز ہمیں ناجائز کم اسی دور رہنا چاہیے کم کمزور ہمیں کمزور لوگوں کی مدد کرنی چاہیے لاحقے الفاظ جملے اندیش دوراندیش ہمارا پڑوس یہ ایک دوراندیش شخص ہے دی ہوئی جملے پڑی ہے اور ان میں موجود اسمیداد کی گردائیرہ لگائیے گوڑا ایک بفادار جانور ہے ہمالیہ کے پہاڑ بہت بلند ہے خوجی کے ہاتھ میں بندوق ہے چھاکو سی سبزی کارٹوں عربی قائدے کی مطابق دی ہوئی واحد اسما کی جمع اسما اور جمع اسما کی واحد اسما بنائیے واحد جمع آلہ آلات ناظر ناظرین مثل امثال افق آفق صفت صفات جاہیل جوحالان سوال نمبر اٹھ دیوی متشابی الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کرے کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں جواب متشابی الفاظ جملے طور انسان اپنی طور طریقوں سے پہچانا جاتا ہے تور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی تور پر اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتے تھے حسن اسلم نے حسن اخلاق کا بہترین مظاہرہ کیا حسن حسن ایک شریف پڑکا ہے دن دن کی پکیلوں کا ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں دن دن مندن سے اللہ تعالی کی احکامات کی پابندی کرو دیگئی جملے میں موجود تشبیہات کی گردائرہ لگائیے یہ بسکٹ تو پتر کی طرح ساخت ہیں میرا ارادہ چٹان کی طرح منصبوط ہے ابو جان ایک سال بعد دو بیس اگر آئی تو یوں لگا جیسے آج عائد ہو حیدر شیر کی طرح بہادر ہیں سوال نمبر دس معانی کے لیات سے پہل کی کتنے اقصام ہیں ان کے نام اور دو دو مثالیں لکھئے جواب معانی کے لیات سے پہل کی تین اقصام ہیں پہلی لازم وہ پہل جسے پہل کی ملنے سے بات پوری کر دے اور اسے محبول کی ضرورت نہ ہو پہلی لازم کہتے ہیں مثلا اسلم آیا زید دوڑا پہلی متعذی ایسا پہل جسے پہل کے علاوہ محبول کی بھی ضرورت ہو پہلی متعذی کہلاتا ہے مثلا اسلم نے کہا نہ کہا استاد نے سبق پڑھایا پہلی ناقص وہ پہل جو کسی پہلی لازم کی کسی اثر کو ثابت کرے پہلی ناقص کہلاتا ہے مثلا اسلم صحت مند ہے میں حاضر ہوں سوال نمبر یا دی ہوئی غلط فقرات کو درست کر کے لکھئے جواب غلط فقرات درست فقرات ممتی جل رہی تھی ممتی جل رہی تھی لڑکی کرکٹ کیل رہے ہیں لڑکی کرکٹ کیل رہے ہیں درخ پر پرندہ بیٹھے تھے درخ پر پرندہ بیٹھا تھا لڑکی اسکول جاتے تھے لڑکی اسکول جاتی تھی دی ہوئے الباز میں سے محاورات اور ضرور لمسال الگ الگ کرے اور انہیں اس طرح سی جمل میں استعمال کرے کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں عید کا چاند ہونا جیسے کرنے ویسی بڑھنے رنگ فق ہونا اندیر نگری چوپٹ راچ جواب محاورات استعمال عید کا چاند ہونا اسلام بلکل عید کا چاند ہو گیا ہے نظر ہی نہیں آتا رنگ فق ہو جانا سام کو سامنے دیکھ کر بچے کا رنگ فق ہو گیا ضرور لمسال استعمال جیسے کرنے ویسی بڑھنے ہر کسی کو اپنے عمل کی مطالق ملتا ہے گویا جیسے کرنے ویسی بڑھنے اندیر نگری چوپٹ راچ اندیر نگری چوپٹ راچ میں ہر شخص اپنی من مانی کرتا ہے خالی جگہ میں اس میں مقابر اس میں مصاغر اس میں علا اس میں سوک اور اس میں ذرک پکر جملے مکمل کریں بعض سے گاڑی کی تیت تیت سنائی دیں ہم آج سبوبہ کے سیر کیلئے گئیں ہمیں جانے سندوق جیس میں اسی غینجی نکال کر دیں اسکول کا گھنٹا بچ رہا ہے ہم قلم سے لکھتے ہیں